موسیقی عدالت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دے کر تیشدہ قانون تبدیل کیا گیا عدالت اپنی غلطی درست کرے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نظرستانی کی درخواست دائر کر دی فیصلہ موت تل کرنے کی استعدا موقف اپنایا الیکشن شیڈیول کی تبدیلی کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے الیکشن کے لیے فنڈز ملے نہ سیکیورٹی اب پیسے مل بھی جائیں تب بھی چودہ مائی کو انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کی غیر اخلاقی مداخلت رو کی جائے قراردات کے ذریعے پورے ہاؤس کی کمیٹی بنائی جائے جسٹس منیر سے لے کر اب تک آئین کے ساتھ کیا ہوا تحقیقات ہونی چاہیے وزیر دفاع خاجہ صرف کا قومی اسیمبلی میں دوسرے دن بھی دھوان دھار خطاب کہا دو آئینی ادار عامنے سامنے ہے آئین کی تشریح پرتضات ہے عدلیہ ہماری حدود میں نہ آئے ہمیں بھی ان کی حدود میں نہیں جانا چاہیے شاہد خاقہ نباسی نے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں بلانے کا مطالبہ کر دیا کہا جسٹس عمراتہ بندیال سے پوچھا جائے کہ ریکارڈ کیوں مانگا یہ چھوٹا معاملہ نہیں موزز ایوان کی سلامتی کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ نے ہاؤز کا ریکارڈ مانگا ہے اگر ریکارڈ مانگا گیا یہ بہت سیریس مسئلہ ہے چیف جسٹس صاحب کو بلائے جائے اور وہ یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ ریکارڈ مانگا ہے کس مقصد کے لیے مانگا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ ہاؤز کی سپریمیسی، ہاؤز کی سبرانیٹی کا مسئلہ ہے اب ہمارے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں نقصان ہوتا ہے تو یہ پھر اللہ کی مرضی ہے اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنا اگر اگزیکٹیو آرڈر سے چیف جسٹس کی بہالی ہو سکتی ہے تو وہ رکھ سے بھی ہو سکتی ہے اب حکومت اور پارلیمنٹ کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب کوئی بھی جا سکتا ہے تصادم ہوا تو بڑی تباہی ہوگی اگر پوری کابینہ کو بھی طلب کیا گیا تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پروگرام ندیب ملک لائیو میں گفتگو کہا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بہالی اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ہوئی تھی جس طرح بہال ہوئے تو اسی طرح چھٹی بھی ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان ویڈرل منسٹر چیف جسٹس ہو ججز ہو ان کو کتنی سیلریز ریٹائرمنٹ لارٹس اور اس کا بھی ریکارڈ ہم نے سر مانگ لیا ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی کا سپریم کورٹ کے دو ہزار دس سے دو ہزار اکیس تک آرڈٹ کرانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف اکاؤنٹنگ آفیسر سولہ مئی کو طلب نہ آنے پر وارنٹ جاری کرنے کا انتباہ اسٹیلی لیا گیا تو دوبارہ وارنٹ جاری کریں گے چیمن پی اے سی کا توٹ ٹوک بیان آڈیٹر چینرل کو سپریم کورٹ کے چچز صدر وزیراعظم اور وفاقی وزراء کی تنخواہوں کا موازنہ پیش کرنے کی ہدایت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ایک سنوے ملین پاؤنڈز کا ریکارڈ بھی طلب نور عالم خان نے کہا ہر طرف مسائل ہے جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں کہا جاتا ہے ہاتھ ہلکا رکھے حکومت کو الیکشن میں شکست کا خوف ہے یہ آئین اور سپریم کورٹ تباہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں ججز کے خلاف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان نے چیف جیسٹس سے اظہار ایجیتی کے لیے عوام سے ہفتے کو گھروں سے نکلنے کی اپیل کر دی ایک دن ملک میں الیکشن کا اتفاق ہونا کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ٹھوڑے ملک میں اس وقت ہونا یہ بہت بڑی ایک پیش افت ہے حکومت سے ایک ہی دن الیکشن کرانے پر اتفاق ہو گیا الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کی تحلیل پر ڈیڈ لوگ برقرار تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی چودہ مائی کو انتخابات کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کی استداء پارلیمنٹ کی بالدستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے بہران کی بنیاد فل کورٹ کا نہ بننا تشریح کی بجائے آئین لکھنا اور چار تین کا فیصلہ نہ ماننا ہے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس کا علامیہ جاری ملک میں عام انتخابات ایک ہی دن کرانے پر اتفاق نئے میساقی معیشت اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے محاظبے کا مطالبہ کرپشن، کرپ پریکٹسز، ٹکٹ کے بدلے رشوت کے الزامات مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اور اتاتا رڑنے عمران خان، سابق چیف جسٹس ساقب نصار اور دیگر کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا عمران خان کی پارٹی سربراہی اور جاری کردہ پارٹی ٹکٹ موطل کرنے کی استداء دوسری جانب ساقب نصار کے بیٹے کی آڈیو لیگ پر سپیکر قومی اسمبلی نے تحقیقات کے لیے دس رکنی کمیٹی بنا دی اسلام بھتانی چرمن ہوں گے نو مقدمات میں عبوری زمانت عمران خان کے پیش نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم پیشی کے لیے کل تک کی مولت دے دی عبوری زمانت میں بھی کل تک کی توسی کل پیش نہ ہونے پر زمانت منسوخ کرنے کا انتباہ چیف جسٹس آمیر فاروخ نے ریمارکس دیئے میڈیکل ریپورٹ نیجی اسپتال کی ہے سرکاری اسپتال سے کیوں نہیں کراتے وکیل نے کہا کہ علاج شروع سے ہی شوکت خانم اسپتال میں چل رہا ہے سرکاری اسپتال سے بھی کروالیں گے ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا کیا صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے عمران خان کی خرابیے صحت کی خبر پر مریم نواز کا ٹویٹ رانہ سنہ بولے پہلے پلس تر باندھا پھر بالٹی چڑھائی اب پیش خدمت ہے شوکت خانم کی جھوٹی ریپورٹ شامل تفتیش ہونے کا حکم آتے ہی عمران نیازی کو بیماری کا دورہ پڑ گیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف برطانیہ کے شاہ چاز کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے لاندن روانہ ہو گئے تین روزہ دورے میں مختلف ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر اہم فیصلوں کا ہے امکال ترقیاتی منصوبوں میں کیک بیک سکیلز آباد گجرات کی انٹی کرپشن عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کی تئیس مند تک عبوری زمانت منظور کر لی میڈیا سے گفتگو میں چودری پرویز الہی کی تنقید کہا یہ مذاکرات بھی کرتے ہیں اور انتقامی کا روائیہ بھی حکومت ہم پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نقوی کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات رہائشگاہ پر پیش آنے والے واقعے پر معذرت کر لی کہا معاملے کی مکمل انکوائری کا حکم دے دیا ہے ذمہ داران کا تعین کر کے بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی چودری پرویز الہی کی گھر سے پولیس پر پیٹرول بم پھیکے گئے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی کراچی میں آٹے کی قلت کا خدشہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد فلاہ ملز اسوسیشن نے ہرتال کا اعلان کر دیا جیرمن آمیر عبداللہ کا کہنا ہے گندم کراچی آنے تک ہرتال چاری رہے گی وزیر اطلاع سین شرجی لنا میمن کہتے ہیں گندم خریداری کا حدف پورا نہ ہونے تک فلاہ ملز کو گندم خریداری کی اجازت نہیں دے سکتے راجنپور کے کچھے میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل شہید تین ڈاکوں مارے گئے امرانی اور قیسرانی گینگز کے پانچ کارندوں نے ہتھیار ڈال دیے شہید کانسٹیبل غلام قاسم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی عالی پولیس افسران کی شرکت آئی جی پنجاب کہتے ہیں ریاست کے رٹھ ہر صورت بحال کی جائے گی شانگلہ کے علاقے بشام میں ہر گھر میں پینڈکس کا مریض ایک ہی خاندان میں تین تین افراد کے آپریشنز چار ماہ میں تین سو آپریشنز ہو چکے ڈاکٹر اس کا کہنا ہے شہری خوراک اور صاف پانی پر خاص توجہ دیں تیسرے ونڈے میں کیویز کی پاکستان کے دو سو اٹھاسی رنز کے تھاقب میں بیٹنگ چاری پاکستان نے چھے وپٹو پر دو سو ستاسی رنز بنائے امام الحق نے ایک سو سات گندوں پر نفی رنز سکور کیے بابا رازم چبون اور فخر زمان انیس رنز بنا سکے ونڈے کرکٹ میں سینچریوں کی ہیٹرک کا انام فخر زمان کی آئی سی سی رنکنگ میں لمبی چھلانگ دسویں سے دوسرے نمبر پر آگئے بابا رازم کی پہلی پوزیشن برقرار امام الحق تیسرے سے پانچویں درجے پر چلے گئے بولرز میں شاہن شاہ فریدی دو درجے تنزلی کے بعد دسویں نمبر پر آگئے موسیقی